بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ماں مجھ سے کیوں نہ پیار کرتی اسے ازگر کے جھولے سے ملاؤں میرے صدقے میں بھی مانگو دعا آئے علم تھام کے میں بھی کھڑا آؤں چھوٹا سا بچہ مجھے کہہ رہے ہو نہیں دیکھا کی میں ممبر پہ گھڑا ہوں اور صدق خوانِ علی حسین لوگوں یہاں اس وقت میں سب سے بڑھا ہوں یہاں اس وقت میں سب سے بڑھا ہوں اللہ علیہ سلوار اللہ علیہ سلوار اللہ علیہ سلوار سب کا آقا سب کا مولا سب کا رہبر ہے علی سب کا آقا سب کا مولا سب کا رہبر ہے علی ہے جہاں ختمِ نبوت ہیں وہی نقطہ علی سوچتا ہوں جب نسحری کہتے ہیں تجھ کو خدا وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا پھر ایک ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے پھر ایک ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسا جوڑا کی ایک بال بھی آنے نہ دیا ایسا جوڑا کی ایک بال بھی آنے نہ دیا نارے صلوات اللہ علیہ وسلم 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 دیکھا جو کربلا میں دیکھا جو کربلا میں مسلہ حسین کا دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا قصیدہ حسین کا پڑھنے لگی نماز قصیدہ حسین کا قصیدہ حسین کا بے مثل بے نظیر ہے سجدہ حسین کا سجدہ حسین کا بے مثل بے نظیر ہے سجدہ حسین کا سجدہ ہے سب سے افضل و آلہ حسین کا آلہ حسین کا اے حرمولا سمحل یہ کہا فوج شام سے یہ کہا فوج شام سے اے حرمولا سمحل یہ کہا فوج شام سے اس فوج کو رولائے گا بچا حسین کا رکھی ہے دل میں ایک مظافر نے آرزو مظافر نے آرزو رکھی ہے دل میں ایک مظافر نے آرزو پروردگار دیکھ لو روزہ حسین کا روزہ حسین کا پروردگار دیکھ لو روزہ حسین کا جس گھر میں ازا خانہ شابیر بنا ہے شابیر بنا ہے جس گھر میں ازا خانہ شابیر بنا ہے اس گھر میں خدم ثانی زہرا کا گیا ہے زہرا کا گیا ہے جنت کی تمنہ لیے بھٹکو نہ کہیں اب آ جاؤ یہاں فرش پہ دروازہ کھلا ہے دروازہ کھلا ہے آ جاؤ یہاں فرش پہ دروازہ کھلا ہے دروازہ کھلا ہے نام حسین آج بھی ہے سب کی زبان پر ہے سب کی زبان پر نام حسین آج بھی ہے سب کی زبان پر گھر آج بھی عزید کا ویران پڑا ہے سو بار خلم چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ہے ہاتھوں سے گرا ہے سو بار خلم چھوٹ کے ہاتھوں سے گرا ہے تب جا کے کہیں حضرت عباس لکھا ہے عباس لکھا ہے نارے صلوات اللہ 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 عناصل цلوات اللہ 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 عناصل اللہ علیہ وآلہ 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 وہی نزہت اینی کی طرح زوف شاں ہوگا وہی نزہت اینی کی طرح تو زوف شاں ہوگا وہی نزہت اینی کی طرح مطلع عظم پا ابرے گا خمینی کی طرح مطلع عظم پا ابرے گا خمینی کی طرح تو قلب ای راہی نہیں جیت لے قلب عالم قلب ای راہی نہیں جیت لے قلب عالم جان پا کھیلے اگر انسار حسینی کی طرح جان پا کھیلے اگر انسار حسینی کی طرح زوف شاں ہوگا وہی ما صور حسینی کی طرح چیز co چین سے ہوگا اللہ و لولا قبھتا اللہ و باللہ العلی العظیم اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والتحییت والاکرام على النبی الامی المکی المدنی الحاشمی لبتهی سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وتبیب قلوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ امار ثم سلاحیتو على آل بیتهی الاتیبین الانجبین الودات المحضیین لا سیما stereotyا اللہ پل اراضین روحی له الفدار ما بعده فقد قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ وَرْغُ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبُعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْتَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُبِينٌ سلامت حضرینِ کرام مجھے بھی اندازہ ہے کہ رات آپ دیر تک بیدار تھے محلسیں بھی ہوئیں جلوس بھی ہوا علم بھی اٹھا اور جنب القاسم کا بھی سوق بنائے گئے ظاہر ہے کہ آج آٹھویں محورم میں میں لسے بھی آج بکسرت ہوں گی لیکن چونکہ سلسلہ کلام اشرے کی عنوان سے آپ سمات کر رہے ہیں لہذا تھوڑا وقت میں آپ کا ضرور لوں گا اور اس کے بعد دیگر مجالی سے جس میں انشاءاللہ ہم سبھی شرکت کریں گے میرا موضوع سخن تھا اسلام اور امام حسین اسی موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو بھی پہچانے اور امام حسین کو بھی پہچانے جب ہم دونوں کو پہچانیں گے تب ہی ہم صحیح مسلمان کہے جائیں گے کہ قابل ورنہ کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ پیش کرے گا اور یہ مسلمان حیران و پریشان اسے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم صحیح ہیں غلط ہیں اور اسلام کی اچھائیاں کیا ہیں خوبیاں کیا ہیں کس حد تک ہمارے پاس اسلام ہے کس حد تک ہمارے پاس دنیا ہے کس حد تک ہمارے پاس رسم ہے کس حد تک ہمارے پاس خرافات ہے اس کی تمیز نہیں ہو سکتے اسی لئے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے اسلام میں کہ اسلام میں سب سے پہلے رسول کو پہچانے کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے رسول کو پہچانے جس سے اسلام لیا ہے اور مشکل یہ ہے نئی معلوم کیا محبتیں وابستہ ہو گئیں مسلمانوں سے کیسی عقیدتیں آ گئیں کہ پیغمبر کو ہی بھولا دیا اور جو لوگ بعد میں پیغمبر سے جڑے چاہے وہ جس بسم کے بھی رہے ہوں ان سے جو عقیدتیں وابستہ ہو گئیں آج تک وہ عقیدتیں کم نہیں ہوئیں یہ بڑی مشکل ان سے کہا جاتا ہے پوتے سے کہا جاتا ہے تمہارے دادا اببہ ہے تو پہچانتا ہی نہیں اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے اببہ ہیں پہچانتا ہی نہیں یہ سب دھاندلی دنیا میں کیوں میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں اس لئے کی پوتا ذرا سا جب شنگن ہوئی تھوڑا سا باشور ہوئے تو یورپ چلے گئے تو دادا اببہ کے ساتھ رہی نہیں ذرا سا بڑے ہوئے خود اببہ ہی نے ان کو تعلیم کے لئے آگے بھیج دیا اب جو لوٹ کے آیا تو اببہ کو پہچانتا ہی نہیں اللہ میں اقبال نے اشارہ کیا ہے اپنے شعر میں کل آپ نے جو دکھایا اس میں یہی ہے کہ شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس میں یہی کہا ہے جب انگریز تعلیم لے کر کے آئے یہاں ایجوکیشن لے کے آئے یونیورسٹیاں بننے لگی یہاں تو سب سنناٹا تھا سیفر تھا کچھ تھا تھوڑی یہاں کچھ نہیں تھا دو سو سال پرانی بات دیر سو سال پرانی بات ہے تو جب انگریز تعلیم علم لے کر کے آئے تو بہت ہر نئی چیز پر لوگوں کو خوشی ہوتی اللہ میں اقبال بھی خوشی ہوئے کہ لیں میں خوش تو ہوں تعلیم کہ آنے پر خوش تو ہوں مگر یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ انگریزی تعلیم شرک اور کفر اور الہاد بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے گی توجہ کیجئے گا بات اسلام کی چل رہی ہے جب آپ کسی کلچر کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور میں اس کی مثال دے دوں بھئی آپ کے یہاں ہر امام کی علاجت پر نظر ہوتی تھی ہوتی تھی کی نہیں لیکن کوئی برس ڈے نہیں جانتا تھا اور جگہ بڑے 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 اڈے گڈے نڈے بڑے سب ہر جگہ دیدھر چلے جاؤ یہ بڑے بڑے کیا ہے یہ کبڑی کے الفاظ یہ کیا ہے یہ کلچر ہے جو ہم نے اس واتس اپ گروپ سے لیا ہے یہ جو ہم نے انگریزی تعلیم لی تو اس کا کلچر بھی دیرے دیرے تو یہ تو ہوتے ہی ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ اپنا ماضی مت بھلا ہو تم کون ہو تمہارے پوروچ کون تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی مشکل ہے یہ وچارہ پیغمبر کو بھول کے بقیہ سب کو بیچ میں لے آیا اب وہ میدان کبڑی میں سب کھیل رہے ہیں کسی کی سانس کم ہے کسی کی زیادہ ہے کوئی جا کے چھوکے چلا آتا ہے کوئی پالے سے یہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں یہ کبڑی کے میدان کے بڑی اور لمبی اور چھوٹی سانس کے کبڑی کھلا رہی ہیں اب اسی میں کوئی چالاک ہے تو اپنا کلمہ پڑھوا لیتا ہے سمجھئے ذرا بات کوئی سلوات پڑھیں محمد والے رہے ہیں ایسی سلوات پڑھئے کہ جو لوگ بستر سے اٹھ گئے ہیں وہ شرما کے فرشعظہ پہ آ جائیں تو عزادہری کرنے کا دن ہے آرام بھی ہونا چاہیے تو حضیدان محترم یہ مسلمانوں کے ساتھ مشکل ہوئے کہ پیغمبر کو بھولا دیا اور اللہ نے جب خود اپنے کو پہچنوایا تو اس طرح سے خطاب کیا دیکھی بہت گہری بات ہے مسلمانوں نے پیغمبر کو بھولا دیا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اگر صحیح اسلام پہچاننا ہے صحیح مسلمان بننا ہے سب سے پہلے پیغمبر کو پہچاننا ہوگا مسلمانوں یہ ہم سے اور آپ سے خطاب ہے کسی اور سے خطاب نہیں ہے اچھا جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں صبح شام جس کی توحید کا ہم اقرار کرتے ہیں وہ جسم تو رکھتا نہیں وہ بازاروں میں تو آ نہیں سکتا وہ ہماری مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے لئے پیر چاہیے پیر جب آپ بنائیں گے تو جسم خود بخود تو توحید جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اللہ جسم نہیں رکھتا وہ جسم جسمانی آنس سے بری ہے اور بری ہونا بھی چاہیے تو جب وہ نہیں بازار میں آ سکتا تو ادھر ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ میاں ہمارے کان میں کہہ دے میں اللہ میاں ہوں کیونکہ ہم وہیں ختم ہو جائیں گے جناب موسیٰ کے دوستوں سے یہی تو ہوا تو ادھر اللہ بازاروں میں آ نہیں سکتا مسجد میں آ نہیں سکتا امام باروں میں داخل ہو نہیں سکتا مدرسوں کی کورسی پہ آ کر تدریس کر نہیں سکتا کالج اور یونیورسٹی بنا نہیں سکتا ممبر پر بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ نہ اس کے جسم ہے نہ اس کے زبان ہے نہ اس کے کان ہے نہ اس کے آنکھ ہے نہ اس کے ہاتھ ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے تو ضرورت ہوئی کہ ہمیں وہ آدمی بنائیں ہمیں وہ انسانیت سکھائیں تو ایک انسان کو بنائیں اس نے انسان بنایا انسان کامل بنایا اسی کا نام رسول اب اللہ نے جب بنا دیا تو بڑے سادہ لفظوں میں پیغمبر کی زبانی حدیث قصی میں کہلائی میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہی ہے نا حدیث قصی میں چھپا ہوا بات چل رہی ہے پیغمبر کو پہچانو تب صحیح اسلام اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا احببتو انعرف میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں آئے حائے اللہ حکم کیا کلام میں لطافت ہے میں نے چاہا چاہا وہ چاہت نہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہے خواہش نفس کی بنیاد پر یہ ہے شہوت میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں یعنی اے بندگان خدا اے میرے بندو تمہارے اندر اتنی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہم نے پیدا کی تھی کہ میں نے چاہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تاکہ وہ صلاحیتیں جو تمہارے اندر ہم نے رکھ دی ہیں وہ اُبھر کر کے آئیں اور تمہیں فائدہ پہنچائیں تم بھی میرے نبی اور رسول اور اماموں کی طرح سے انسان کامل بن سکو بہت توجہ چاہوں گا آپ کی فَأَحْبَبْتُوْ اَنْعُوْرَفْ یہ کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُوْ خَلْقَنُ تو میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا نہیں کہتا نبی کو پیدا کیا نہیں کہتا رسول کو پیدا کیا بات ابتدا سے چلنی چاہیے جڑ سے چلنی چاہیے تاکہ ہم بھی مضبوط ہوں آپ بھی مضبوط ہوں تو پروردگار یہاں بتانا چاہتا ہے کہ میری ایک صفت خالقیت ہے میں نے ہی دنیا کو کریئیٹ کیا ہے میں نے ہی دنیا کو بنایا ہے تم چاہے جتنا بعد میں اپنی پرواز بلند کر لو اڑنے لگو پیغمبر تک پہنچ جاؤ ان کو پہچان جاؤ اسلام کی باتیں کرنے لگو قرآن کی باتیں کرنے لگو صحابیت کی باتیں کرنے لگو یہ سب بعد کی باتیں ہیں خلق تو خلقن نبی نہیں بنایا رسول نہیں بنایا میں خالق تھا میں نے مخلوق بنایا اللہ اکبر یہاں اللہ کو پہچانیے پروردگار کو پہچانیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا وہ مخلوق کون تھی اب یہ پہلا مرحلہ ہے کوئی اور نہیں تھا آپ کہیں گے جناب آدم ہم کہیں گے ہرگز نہیں آپ کہیں گے جناب نوب ہم کہیں گے ہرگز نہیں ابراہیم ہرگز نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا جب پروردگار کے تعارف کی بات آئی پہچنوانے کی بات آئی تو کسی نبی رسول امام ویلی میں کوئی قوت و طاقت نہیں تھی بجد رسول خدا کے وہی نور سے نکلا جو نور اول تھا جسے نور کل کہا گیا جسے عقل کل کہا گیا وہی نور خود ڈائریک پروردگار کے نور سے جدہ ہوا اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کا نور اس طرح کہ ہی رکھا ہوا ہے اس سے کوئی چیز نکل رہی یہ تعبیر ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں بات آسکے اس نے کہا پیغمبر بن گئے بس اس کے مرکری لگی ہوئی دس ہزار وٹ کی اور اس کے بعد آپ نے ادھر بھی یہ سب نہیں ہے سمجھ یہ بات کو اللہ نور اس سماوات والعرض مثل نور ہی کا مشکات المشکات کا ززاجہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے یعنی کیا مطلب ہے تو یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں نہ ہوتا تو کچھ نہ دکھتا تو اس نے کس کو بنایا ہے پیغمبر کو اب مسلمان بیچارہ ہاں اتنا زیادہ یتیم العقل ہو گیا ہے کملی والے کملی والے سرمے والے کہاں پہنچا دیا پیغمبر کو جو عقل کل جو نور اول عقل بھول گئے نور بھول گئے سرمہ یاد رہا کملی یاد رہی جو کملی یاد رہی تو کمبل اوڑ کے لیڑ گئے کائل بن گئے دنیا آگے پہنچ گئی یہ آج وہی کہ وہی لکیر کے فقیر اس کے بعد بڑے بڑے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگے ہیں نہ جسم ہے نہ وضن ہے نہ گوشت ہے نہ ہڈی ہے ماشاء اللہ مسٹنڈے پہلوان یہ کہاں گئی بہرنا چاہیے تھا عقل کو بہرنے لگا آئے نہیں سمجھے صبح کا وقت اگر ہم کو مجبور نہ کیجئے دیکھئے میں بہت موٹی بات بڑی بھدی بھدی بات دونوں مجھے کرنا آتی مگر چاہتا ہوں کہ میں اپنے راستے سے ہٹوں نہیں کبھی کبھی آپ ہٹا دیتے بڑے بڑے تیڑے ہو گئے تھے سلوات پڑھے محمد اس سے بہتر سلوات پڑھے پیغمبر کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ اللہ کی معرفت ہو تاکہ خدا پہچانا جائے اور کتنا عظیم تھا یہ پیغمبر کتنا عظیم تھا یہ پیغمبر کہ جب اللہ کے نور کے ساچے میں ڈھلا قسم خدا کی زبان گنگ ہے اگر خود پیغمبر نہ سکھاتے اگر خود پیغمبر نہ بتاتے جہاں جہاں حکم خدا ہے عظیم پیغمبر اپنی جبین نیاز چھکائے ہوئے اللہ کے ایک ایک حکم پر مکہ میں اتار دیا جہاں کوئی سپورٹر نہیں تھا جہاں کوئی ہامی اور مددگار نہیں تھا مگر یہ تو نور کا پیکر تھا یہ تو اقل کل تھا مطمئن تھا اسے سب پتہ تھا جیت کسے کہتے ہیں ہار کسے کہتے ہیں کام کسے کہتے ہیں کام کی نوعیت کسے کہتے ہیں اور ایکٹیویٹی کس کو کہتے ہیں مستقبل کیا ہے اور آئندہ کیا ہے زمانہ حال کیا ہے سب اسے پتہ تھا سارا زمانہ سمتا ہوا اسی کے سامنے تو اس کیلئے کوئی مشکلی نہیں تھی مکہ میں اتاریں چاہے بابل کے علاقے میں اتاریں چاہے مغرب میں اتاریں اسے کیا جس نے بنایا ہے وہ جانے جہاں اس کو کام لینا ہے وہ مکہ میں آگے آپ سنیے یہ ہے اسلام اکیلے پیغمبر ہیں غار میں چلے جاتے ہیں مکہ میں جب جائیے گا میں تو نہیں گیا ہوں جو لوگ جاتے ہیں اور اب تو خیر آپ گوگل کے اوپر سرچ کر دیکھ سکتے کوئی مشکل تو ہے نہیں تو مکہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے برہنہ ننگی پہاڑیاں جس کے اوپر نہ سبز نہ سبز نہ درخت نہ پیڑ کچھ نہیں ٹھوٹے کھڑے ہوئے پتھروں کے اب بتائیے وہاں آدمی پیدا ہوں گے تو پتھر صفت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پیغمبر کو وہاں بھیج دی اللہ نے جائیے تبلیغ کیجئے ان سنگ دلوں کو بتائیے اللہ ہے یہ پیغمبر کا کام تھا یہ پیغمبر ہی کا کام تھا ایسے لوگوں سے کلمہ پڑھوا لیا جو سوائے اونٹ اور اس کی میگنی کے کچھ نہیں جانتے تھے اور اتنا نرم دل بنا دیا کہ وہی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفن کر کے فخر کرتے تھے اب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں زاروقتار روتے ہیں کریہ کرتے ہیں یہ صدر اول کے مسلمان پیغمبر غار میں جاتے ہیں گفہ کے اندر جاتے ہیں اکیلے اللہ کو یاد کرتے کوئی نہیں ہے پیغمبر کے ساتھ اب اطالب کے گھر میں بیڑ اور بکریوں کا ریوار ہے کبھی کبھی چچا کہتے جاؤ بیٹا اس کو چرا کر کے لاؤ پیغمبر کو ہی پتا ہے کہ ہر نبی کو یہ کام کرنا ہے توجہ چاہوں گا ہر نبی کو یہ کام کرنا ہے جو جانوروں کو ہکائے گا وہ انسانوں کو ہکا سکتا ہے ہر نبی نے یہ کام کیا بیڑ بکری گلے اس کے بعد پیغمبر وہاں جب میدان میں جاتے ہیں پہاڑوں میں تو نیچر فطرت کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اس کی قدرت یاد آتی ہے میں اپنی زبان وہ شاعرانہ وید وکیفیت جو تاری ہوتی ہے پیغمبر کے لئے نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن شاعرانہ وید وکیفیت میں جو بات بقیہ چیزوں میں نہیں ہے جب شاعر کو پر شیر الہام ہوتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی نئی دنیا آباد ہوتی وہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے شیر کے دریہ میں ابیاد کے دریہ میں نظم کے دریہ میں اور نجانے کیسی کیسی وادیوں سے اور یہاں پیغمبر اپنے مالک سے متصل ہو رہے ہیں نہ بھیڑ بھاگ رہی ہے نہ کوئی اس کے اوپر بھیڑی حملہ کر رہا ہے کیسے حملہ کرے سب کچھ تو ہی نہیں کہے یہ ابتدائی زندگی ہے بیغمبر کی غار میں جا کے عبادت کرتے تھے اکیلے عبادت کرتے تھے ابھی مولا کھنات پیدا تھوڑی ہوئے جب آپ تیس برس کے تھے تاب جا کے مولا کھنات کی ولادت ہوئی تب ہی سے آپ پہاڑوں میں جا کر اللہ سے راض و نیاز کرتے تھے نیجر بلاغہ میں اس کی تصویر مولا کائنات نے کھنچی کوئی دنیا میں مائی کلال نہیں پیدا ہوا جو پیغمبر کی حقیقی تصویر پیش کر سکے کہنے کہ تو یوسف بھی پیغمبر کے چاہنے مگر مجبور ہیں اگر حقیقی پیغمبر کو لینا ہے تب بھی نیجر بلاغہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا اگر حقیقی توحید کو لینا ہے تب بھی علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور چونہ آئے پیغمبر نے پہلے کہا تھا پوری تصویر اور اس تصویر میں علی کا بھی اکس ہے اب علی جب پیدا ہوئے تو پیغمبر کے گھر میں ترویت ہوئی آپ کی ہے نا پتہ آپ کو چھوٹے سے تھے تب بھی پیغمبر لے کے اپنے گھر چلے گئے تھے وہ تقسیم ہوئی گھر میں قصر العیال تھے جناب ابو طالب یہ تھا تمام اس کے بعد جناب رسول خدا کے حصے میں علی آئے لے کے چھوٹے سے تھے اب ظاہر سے بات ہے پیغمبر کو اپنے بات کے لئے انتظام کرنا ہے تو ہر جگہ ہر موقع پر ٹریننگ بھی تو دینا ہے تو ابھی تک اکیلے پیغمبر جاتے تھے پہاڑوں میں اکیلے عبادت کرتے تھے اب جب علی پیدا ہوئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے زمین پر چلنے لگے تو انگلی پکڑ کر کے پیغمبر اپنے ساتھ پہاڑوں میں میں بہت اتنا جانتا ہوں کہ پڑھے لکھے بڑے بالغ نظر لوگ چھوٹے بچوں کو میدان پہاڑ گفہ اور وادیوں میں نہیں لے جاتے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا دل چھوٹا ہوتا ہے ذہن چھوٹا ہوتا ہے اور کہیں خطرہ ہے کہ وہ ڈر نہ جائے کچھ خیال نہ کر لے لہذا بچوں کو نہیں لے جاتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا پیغمبر جیسی عظیم پرسنالٹی اس دو تین سال کے بچے کو ایسی جگہ چون لے جا رہے ہیں جہاں در اور بھے بیٹھنے کا خطرہ ہے شاید پیغمبر بتائیں تمہاری نظروں میں علی معمولی بچہ ہے مگر میری نظروں میں یہ آئندہ کا امام ہے مجھے تیار کرنا ہے کہ جب میں نہ رہوں گا تو اسلام کا یہی باڈی گارڈ ہوگا اور میں کیسے جرت کر رہا ہوں کہنے کی جیسے نجل بلاغہ میرے سامنے خود مولا کائنات نے کہا پیغمبر کے ساتھ تھا پیغمبر عبادت کر رہے تھے پہاڑی کے دامن میں تھے غار کے اندر تھے ایک مرتبہ میں نے ایک آواز سنی میں نے ایک آواز سنی چیخنے کی چلانے کی کون کہہ رہا ہے علی علیہ السلام میں نے ایک آواز سنی یا رسول اللہ یہ کیسی آواز ہے یہ منظر اس وقت کا ہے توجہ چاہوں گا جب اللہ نے پیغمبر کو پہلی وحی سے مخاطب کیا پہلی وحی جب نازل ہوئی پڑھئے وہ آیت اقرأ بسم ربك اللذی خلق خلق الانسان من علق علم الانسان معلم یعلم اے پیغمبر پڑھئے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھئے تنہا پڑھئے نہیں توجہ میں چاہوں گا آپ کی یہ اسلام کی تصویر ہے آپ ذہن میں بنائیے پڑھئے اپنے پروردگار اسی دو جملے میں اللہ نے بتا دیا آئندہ میرے رسول کا مشن تعلیم ہے تعلیم جو اللہ کی انعیت کردہ ہے کون اللہ جو اس پیغمبر کو پیدا کرنے والا ہے توجہ چاہوں گا میں آپ کی اقرأ بسم رب اللہ خلق تم کو پیدا کیا اے پیغمبر تم کو پیدا کیا کل کو یہ تصور نہ ہو پیغمبر خود سے پیدا ہو گئے پیغمبر خودی خدا ہیں خودی اللہ ہیں اما جب پیغمبر جو سب سے بڑے ہیں خود خدا نہیں ہو سکتے تو علی کیسے خدا ہو سکتے ہیں سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اب ہمارے لئے تمام مخلوقات کے لئے اور کائنات کی کسی چیز کو پہلی وحی میں اللہ نے مہنہی لگایا فقط انسان کا تذکرہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں پیغمبر کے بعد اگر کوئی اس کائنات میں محترم ہے تو وہ انسان ہے انسان کو جمع ہوئے خون کے لو تھڑے سے پیدا کیا کیا ہے حقیقت ہمارے اور آپ کی کتنا کہاں پہنچ جاؤگے اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں جمع ہوئے خون کے نہ اس میں جان تھی نہ اس کے اندر کوئی خوبصورتی تھی نہ اس میں کوئی خوشبو تھی کچھ بھی نہیں تھا میں مسور ہوں میں نے ایسی چیز پر تمہارے نقش ابھارا کہ تم خیال بھی نہیں کر سکتے تم سوچ بھی نہیں سکتے پھر بھی تم مجھے بھولائے ہوئے مجھے نہیں پہچانتے علی نے کہا پہلی وہی نازل ہوئی تو میں نے چیخنے کی آغاز سنی رونے کی آغاز سنی پیغمبر مسلسل اس غار میں آیا کرتے تھے عبادتیں کرتے تھے ابھی تک غار کا حال ہمیں پتا اس لیے کہ جانے والا خود بتاتا پیغمبر کی زبانی کچھ ہم نے سنا نہیں جب ایک سے دو ہو گئے اور علی بھی ساتھ ہو گئے تو اب غار کی باتیں ہمیں معلوم ہونے لگی دیکھئے یہاں بھی غار میں دو لوگ ہیں یہاں بات کچھ اور ہے وہاں بات کچھ اور ہے یا رسول اللہ یہ چیخنے کی یہ چلانے کی کہا علی پھر میں آپ کو ذرا سا یہ فضائل کا گوشہ کیا کروں وہ رگ جو پھڑک اٹھتی ہے رسول خدا خالی کہہ دیتے کی یہ بات ہے بس ایک مختصر لذب میں اتنا فہیم شاگر سمجھ جاتا ہے مگر عجیب و غریب ہے یہ فہرس بالکل یا علی جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو بس ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوتا ہے میں اسے دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں تم فقط سنتے ہو فرشتے کو دیکھتے نہیں یعنی رسول خدا پہلے ہی دن بتا دینا چاہتے ہیں میں نبوت لے کے آیا ہوں یہ امامت لے کے آیا ہے نبوت اور امامت میں اتنا فرق فرشتہ تم پر نازل نہیں ہوتا اے علی جبریل امین کی آواز تھی جس نے کہا اقرأ بسم رب اللہ خلق اور وہ دوسری آواز جو چیخنے چلانے اور رونے کی تھی وہ شیطان کی آواز تھی یا رسول اللہ شیطان پریشان کیوں ہے کہا پریشان اس لیے ہے جب تک خدا کی وہ ہی نازل نہیں ہوئی اسے امید تھی ہم جیت جائیں گے لیکن اب وہ مایوس ہو گیا کہ یہ کتاب بن کے موجزہ رہ جائے جو ہدایت چاہے گا وہ قرآن کو پڑھے گا اور جو چاہے گا کہ منزل کو آگے بڑھائے وہ قرآن لے کے امام کے دروازے پہ آ جائے گا وہ کبھی گمرانہ ہوگا تو پہلے ہی دن رسول نے علی کی تصویر کھینج دی جو میں سنتا ہوں وہی دیکھئے امام مل گیا رسول نے اللہ کو پہچن ہوایا امام نے خود رسول کو پہچن ہوا جن کے یہ تعلیم آئی ان کے ہاں تو کچھ کم گمراہ رہی لیکن جو یہ پہ ٹک گئے اللہ کو لیا رسول اللہ کو لیا اس کے بعد سائٹ سے نکل گئے وہ آج بھی سائٹ اور آوٹر ہی پر ہیں ہوا کہیں کہیں کچھ لکھا کہیں اور پرچم وہ آج بات نہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں رسول کی بات کرنا چاہیے پیغمبر کی بات کرنا چاہیے پیغمبر کی بات کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا متعلیہ کرنا پڑے گا تھوڑا سا تھوڑا سا زہمد لیکن وہ مشکل ہے پیغمبر کی بات نہ کر دوسروں کی بات شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ یہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں نہ دوسروں کو پہچانتے ہیں میرے عزیدو میرے بزرگو اسلام کوئی ٹیڑھی کھیر نہیں ہے جسے سمجھایا جائے بیٹھ کر اسلام کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے اور عقل سب کے پاس ہے اسلام اپنے کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ہماری تعلیمات کو پرکھو سمجھو اگر سمجھ میں آئے تو لے لو اما اس سے زیادہ مہربان اللہ ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے کہتا میں نے اتنی زحمت برداشت کی یہ میرے الفاظ ہیں تم کو بنایا کہنایت بنائی رسول کو بھیجا قرآن بھیجا اسلام کا پتہ بتایا سب کچھ پھر بھی میں کہتا ہوں اگر سمجھ میں آئے تو لے لو اور اگر واقعا سمجھ میں نہیں آتا اور تمہاری زندگی اسی سمجھنے میں ختم ہو گئی تب بھی ہم تم کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تم کو جہنم میں ہم یہ خدا کا نظریہ کہیں ہم کو نہیں ملتا یہ ضرور ملتا ہے مذہب کے نظریہ تنہ شیعت ہے جہاں کتاب کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے علی کا قول سوال خود آدھا علم ہے سوال خود آدھا علم ہے جواب آ کر پورا علم ہو جاتا ہے سلوات پڑے محمد و عالم بس میں آپ کی ذہمت تمام کر رہا ہوں پھر موضوع ہے اسلام اور امام حسین اور اب گفتگو آخری مراحل میں آخری مجلس یا کل کل ظہر کل آخری مجلس میں نے ان مجلس میں اتنا ذکر کیا کہ اسلام سلح کا نام اسلام آمن کا نام وہ ہماری روح کو سکون دیتا ہے ہمارے دماغ کو روشنی دیتا ہے ہمیں سکون قلب عطا کرتا ہے ہمیں ہمارے مالک سے ملاتا ہے ہمیں جنت کا راستہ دکھاتا ہے ہمیں برائیوں سے روکتا ہے ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا جذبہ طرح ہم پیدا کرتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ انسان دنیا میں سب آپس میں برابر ہیں اور جو اللہ کو مانے نیک راستے پر چلے تم اس کی مدد کرو اس لیے کہ اس نے نہیں بھولایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اس نے نہیں بھولایا کہ یہاں کوئی میسنجر بھی آیا پیغمبر اس نے اپنے اسلام کو لاوارس نہیں چھوڑا نبی بھیجے رسول بھیجے اور جب نبیوں رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو امامت کا سلسلہ جاری کیا پہلی کڑی علیب نے ابھی تعلیم دوسری کڑی امام حسن مشتبہ تیسری کڑی جس کو پر گفتگو ہو رہی امام حسین علیہ السلام اللہ حسین اللہ 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 جن کی شخصیت سے آج دنیا پوری واقف ہے جن کا نام لینے میں ہر آدمی فخر محسوس کرتا ہے ہمارے بھارت میں ایسے ایسے ہندو شعرہ گزرے ہیں کہ خاندان کا خاندان شاعر گزرے اسی لکھنوں میں آپ کو پتہ ہے بیت المال کا امام بڑھا ہے جس کو جھاولال کا امام بڑھا کہتے ہیں ان کے بھائی تھے جھنو لال یا جھنو لال کچھ ایسا نام تخلص دلگیر تھا ان کے کلام کو آج آپ پڑھیں کتنا خلوص تھا ان کے کلام میں کہ آج شام غریبہ کی تمام مجلسوں میں دنیا بھر میں اگر گھبرائے کی زینب نہ پڑھا جائے تو شام غریبہ کی مجلس گویا سونی سونی رہتی ہے یہ کوئی مسلمان نہیں تھے یہ کوئی شیعہ نہیں تھے یہ ایک ہندو تھے دلی میں پورا خاندان موجود ہے حیدر آباد میں چلے جائیے جہاں آپ لکھنو میں چلے جائیے ہندو گھرانے آج بھی موجود ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں ماتھر لکھنوی کو تو میں نے خود دیکھا ہے عوم پرکاش چیاں کو میں نے خود دیکھا ہے بقیہ کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ہماری ضرورت کیا معمولا لوگ مادی ہوائج لے کر آتے ہیں بچوں کے شادی سے فراغت نہیں ہے مولا انتظام کی سب کچھ ہے سب کچھ مانگی لیکن آپ نقصان میں رہیں گے ہم نقصان میں رہیں گے اگر یہ نہ مانگا مولا اپنی معرفت دے دی جی مولا ہم آپ کو پہچان جائیں یقین کریں میں دل کی گہرائیوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی اگر ہم ایسے امام کو نہ پہچان سکے تو ہم گھاٹے میں رہیں گے تنہا ایک ہر کربلا میں نہیں کہ جس نے حسین کو پہچانا یہ ایک مثال ہے ہمارے لئے کہ ہم بھی کیا ہر جیسی معرفت حاصل کر سکتے اب باس کا کیا کہنا علمدار کا کیا کہنا ایسا بھائی کہیں دیکھا آپ نے ایسے بھائی کا تذکرہ سنا آپ نے بھائی تو دنیا میں بہت ہوئے مگر جو مسیبتوں میں کام آئے جو آخری وقت تک اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہ جائے اور اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی شرمندگی کا احساس کرتا رہے یہ ہے ابباس یہ ہے اب الفغل حسین نے علمدار بنایا تھا اپنی فوج کا علم ابباس کے حوالے کیا تھا ابباس تو ہماری فوج کی علم بردار کتنی بڑی پوست تھی کتنا بڑا منصب تھا علی نے ابباس کی تمنا کی تھی علی نے ہی اپنے بیٹے کو جنگ اور سپہگری سکھائی تھی ابباس ڈاریکٹ اپنے بابا کے شاگر تھے کسی سے نہیں سکھا تھا علی نے کرولا کے لیے اپنے اس بیٹے کو تیار کیا تھا شاید تصور یہ رہا ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو کسی صورت سے میں اپنے بیٹے کی جنگ میں شریک رہوں اس لیے کہ یہ جنگ آخری جنگ تھی علی کو بھی تمنا تھی اس لیے عقیل کو بلائیا تھے بھائیہ تم ماہر انصاب عرب ہو شناخت کر ایسا گھرانا بتاؤ جن کے گھرانے میں بہادر پیدا ہو عقیل نے سوچ کے کہا بھائیہ کلابیہ گھرانا وہی ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں اگر آپ اس گھر میں شادی کریں تو امید ہے کہ آپ کو آپ کی عارض مل جائے گی بس میں یہاں روکنا نہیں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ذہن آمادہ ہو جائے جس عباس کے لئے اتنے پہلے سے گھر میں احتمام ہو اس عباس کو جب اپنی تاریخ پتہ لگے گی تو کیا جوش اور ولولہ ہوگا یہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ علی نے تمنا کی فاطمہ کی کلابیہ ام البنین علی کے گھر آئیں کچھ دنوں کے بعد عباس جیسا جوان بیٹا مدینے میں دکھائی دیا جو قمر بنی حاشم کہلائے بنی حاشم کا چاند تاریخ میں ملتا ہے جب علی اکبر اور عباس دونوں مدینوں کی بازار میں آ جاتے تھے تو لوگ اپنا کام چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگتے تھے اور جب تک سامنے رہتے تھے کوئی اپنا کام نہیں فقط انہیں دیکھ اتنے خوبصورت تھے اور تنہا عباس خوبصورت ہی نہیں تھے لہیم شہیم بھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اگر ذرا سا پیر نیچے کرتے تو زمین سے لگ جاتا تھا لہٰذا اونچے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے بہت بہادر بہت شجاب عباس کو پتہ ہے میرے بابا نے میری تمنا کی عباس کو پتہ ہے میرے بابا نے مجھے سپہگری سکھائی ہے انتظار ہے انتظار ہے شب آشور آگئی زہیر قین کو احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شمر کی بات اثر کر گئی ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شب آشور سے پہلے شمر عبید اللہ ابن زیاد سے امان نام مالک آیا تی چون اس لیے کہ شمر کا تعلق عباس کے نانی حال سے بہت دور سے ایک رشتہ ہوتا تھا لہذا وہ عباس کے لیے اور عباس کے بھائیوں کے لیے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے امان نام لے کر آیا تھا اے عباس تمہیں امان ہے تو ہمارے لشکر میں آجاؤ عباس نے تھکرا دیا لانت کی شمر چلا گیا مگر زہیر کے دل میں یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس آخر وقت میں حسین کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں یہ خیال کر کے ایک مرتبہ اکیلے میں عباس کو بلایا کہ عباس تم سے ایک کام ہے تم سے کچھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ اس کی نذاکت کو محسوس کریں علی نے تمنا کی علی نے سفاہ گری سکھائی عباس کو تاریخ معلوم ہے ادھر شمر آیا ہے تاکہ حسین سے جدہ کر دے زہیر کا خیال یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس اور عباس کے بھائیوں پر شمر کی باتوں کا اثر ہو اللہ اللہ اب آپ محسوس کریں اے عباس کچھ بات کرنا ہے عباس آئے جدہ ہوئے خیمے کی آڑ میں گئے کہ عباس تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ موقع ہے کہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہہ دوں عباس نے کہا چچا زہیر کیا بات ہے کہ عباس تمہیں پتا ہے تم اپنے باپ کی تمنہ حالی نے تمہارے لئے دعا کی تھی ایک بہادر شجا بیٹا پیدا ہو عباس تمہاری ماں ام بنین سے تمہارے باپ کی شادی ہوئی تم اپنے باپ کی تمنہ بن کر دنیا میں آئے اے عباس آج وقت ہے کہ حسین کی مدد کی جائے بس عباس کے سینے میں توفان ایک مرتبہ انگرہ ہی لیے اتش جانی یا زہر زہر تم مجھے شجاعت دلاتے ہو اے زہر کل میرے بھائیہ حسین سے اجازت لے لینا پھر میں دکھاؤں گا رن کسے کہتے آقا مجھے زہر آقا وہ فوج کہا ہے جس کے میں علمد داری کرتا پھر بھی حسین اجازت نہیں دیتے خاموش ہیں کہتے عباس کچھ سن رہے ہو آقا بچے علتش علتش کی آواز بھائیہ عباس بچوں کے لیے پانی کی سبھی میں کہوں گا آقا عباس کا اس سے زیادہ انتہار نہیں فرما بردار بھائی اطاعت گزار بھائی ایک مرتبہ خیمہ کے دروازے پر آیا آواز دی بچوں مشکیزہ لے کر آؤ آئے سکینہ دوڑی ہوئی گئی سوکا ہوا مشکیزہ لے کر آئی ارے سکینہ چھوٹی مگر مشکیزہ بہت بڑا ہے زمین میں خط دیتا ہوا مشکیزہ مگر جذبہ اتنا ہے کہ جلدی سے پانی آجائے پیاس بجھ جائے اب پاس نے سوکا ہوا مشکیزہ لے لیا اور بچوں کو دلاسہ دیا اے بچوں گھورا نہیں میں پانی لینے جا رہا ہوں بچے خیموں میں چلے گئے میرا چچا پانی لینے گیا ہے اب پاس نے مشکیزہ لیا سوکا مشکیزہ علم میں باندھ لیا گوڑے پہ سوار ہوئے مگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہے عجر کمال اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین مظلوم کے بس میں ذہمت تبام کر رہا ہوں آئے جب آئے دریہ کی طرف چلے تو سیدھے راستے سے شاہ راستے ہوتے ہوئے تاکہ بتا دے میں علی کا بیتہ ہوں میں کسی سے درنے والا نہیں ہوں چار ہزار کی فوج کائی کی طرح ہٹتی چلی گئی عباس فرات کے اندر پہنچ گئے دریہ کے اندر اتنی گہراہی میں پہنچ گئے کہ پہ نہیں اترے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے مشکیدہ بھر لیا فوج دور سے دیکھ رہی کسی کی ہمت نہیں کہ نرزی ہو سکی مشکیدہ بھرنے کے بعد دشمن کی فوج کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عباس نے چلو میں پانی لیا پیاسی تھی بہت پیاسی تھی عباس بہت تشنا تھی علی اکبر کا جنازہ اٹھایا قاسم کا جنازہ پامال ہوتے ہوئے دیکھ تنہا جسمانی تھکن نہیں روح تھکی ہوئی ذہن تھکا ہوا چلو میں پانی اٹھایا اس کو وفاداری کہتے فوج دشمن کہتے ہیں کہ اتنا تو دیکھا کہ اب باصل چلو میں پانی لیا اور موہ تک لے گئے پھر دریہ میں پھیک دیا پھر پانی پھیک تھا پھر کتنا کتنا نفس پھر میرا آقا پیاسا ہو میں پانی پی لوں اب ابباس کیا یہی وفاداری ہے میری بھتیجی سگینہ پیاسی ہو میں پانی پیلوں ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ موڑ دیا گھوڑے پر سوار ہوئے دریا سے باہر نکل آئے لیکن اب شاعرہ سے نہیں آتے کیوں اس لیے کہ چاہتے ہیں کسی صورت سے مشکیدہ خیمے میں پہنچ جائے یہاں دا کھجوروں کی آڑ سے ابباس چلے بس ایک ہی دھن ہے کسی صورت سے پانی بچوں تک پہنچ جائے بس میں زہمت تمام کر رہا ہوں آج آٹھویں محرم ہے دل کھول کے رو لیجیے میرے سینے میں سکت نہیں ہے مگر ابباس کا ماتم ہے سکینہ کے چچا کا ماتم ہے خیمے کی طرح پڑھتے چلے جاتے کہیں نہیں رکھتے عمر سعید نے کہا اے کوفیوں یہ ابباس ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے چھپ کے حملہ کرو اے بزدلو اگر بہادر ہو تو سامنے آؤ ایک شقی کجور کے آڑ میں جا کے کھڑا ہو گیا ابباس جیسے ہی گزرے ایک مرتبہ دایا بازو ابباس نے مشکیزہ بھائے بازو سے سبھالا آگے بڑھے بھائے بازو قلم ہوا اللہ اللہ اتنا بہادر اتنا فنکار تھا کہ ایک مرتبہ ایک چکر کاتا اور گھوم کر کے مشکیزے کو سینے سے دبا لیا اور خود مشکیزے پہ جھک گئے بجھکرا تھا ایک شقی نے گز سے وار کیا اب پاس تیورہ کے زمین پر آئے کھڑے کا رخ خود بخود دہیا کی طرف مور دیا آقا غلام کی خبر لیجیے حسین چلے مگر کمر جھکی ہوئی ہے اے میرے بھائی آپ پاس وفاداری کا حق عدا کر دیا وَسَيَالَمُوا الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ مَا تَمِحُسَنِ کام نہیں ہے اب پاس وفاداری میرا کام نہیں ہے اب پاس وفاداری میرا کام نہیں ہے دریانہ اُلَدُو تو میرا کام نہیں ہے اب پاس وفاداری میرا کام نہیں ہے سب جاربِ عاشم کے گھر آنے کا ہوں فردہ سب جاربِ عاشم کے گھر آنے کا ہوں فردہ آقا حجم سے سپہ شام نہیں ہے اب پاس وفاداری میرا کام نہیں ہے آیا ہوں میں وَلْلَا یہی کھان کے دل میں آیا ہوں میں وَلْلَا یہی کھان کے دل میں وہ کا جو مجھے شیب بد انجام نہیں ہے آقا حجم سے فائے میرا کام نہیں ہے قبضہ کیے ہونے میں تم جو روزتن کام قبضہ کیے ہونے میں تم جو روزتن کام کیا شاہ کے اسے میں کوئی کام نہیں ہے آقا حجم سے فائے میرا کام نہیں ہے ستھاؤ سکینہ کا میں حیدر کا پسر ہوں ٹری آگوں نہ چھینوں تو میرا نام نہیں ہے آقا حجم سے فائے میرا کام نہیں ہے قیدو پیسرے سات سے آئے سر میتان قیدو پیسرے سات سے آئے سر میتان یہ جنگ جدل خاص ہے اب ہم نہیں ہے آقا حجم سے فائے میرا کام نہیں ہے اعو漂亮 اعوہ بعب اعوہ ب prohibited موسیقی